اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے ایک بڑے مشکل ٹوپک کے اوپر ٹوپک ہے جب فیملی زلیل کرے تو آدمی کیا کرے ہمارے وہ سارے نوجوان بچوں کو شکایت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ ہم زلیل اپنی فیملی کے ہاتھوں ہو رہے ہوتے ہیں ہماری فیملیاں میں تنگ کر رہی ہوتی ہے ماں باپ مسلسل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اٹھو باہر جاؤ کوئی کام کرو کیا زمین پہ بوجھ بنے ہوئے ہو کچھ نہیں کرتے پڑے رہتے ہو شوہر گھر میں آتا ہے تو وہ غالیاں دیتا ہے تنگ کرتا رہتا ہے بہن بھائی تنگ کرتے ہیں کوئی اور عشدہ رہے چاچا ماما تنگ کرتے ہیں ساسسر تنگ کرتے ہیں اور ہمارا اپنے گھر میں رہنا اجہیرن ہوگیا ہے تو کیا کیا جائے تو سوچ آپ سے دو چار باتیں ارز کر دوں پہلی بات ان ٹوکسک ریلیشنشپ اور انوائرمنٹ میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ گھر میں ایک پودا رکھ دیں اور اس کو پانی نہیں دیں اس کو دھوپنا لگے تو کتنے دن تک بشارہ سروائف کرے گا ایک نہ ایک دن اس نے مرجائی جانا ہے تو آپ بھی مرجا جائیں گے شاعر کہتا ہے نہ ملا کر اداس لوگوں سے نہ ملا کر اداس لوگوں سے حسن تیرا بکھڑ نہ جائے کہیں تو اپنی جازبیت آپ کھو دیتے ہیں ایسی ٹوکسک انوائرمنٹ میں رہ کر تو اس سے بہار نکلنے کے لیے کیا طریقہ ہو ہم کس طرح بہار نکلیں پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنی ذات کے ساتھ کچھ اصول بنا لیجئے اور ان اصولوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں آپ کی ذات کا آپ کے اوپر حق ہے آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کھلاتے ہیں اپنے آپ کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں پاکی نہ پاکی کا خیال رکھتے ہیں اپنے آپ کے پرسل ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے اوپر بنتا ہے کہ آپ اپنی روح کا بھی خیال رکھیں آپ کبھی گالی نہ سنیں پوچھ شخص آپ کو گالی دے آپ بلیں جی آپ مار لیں جو کرنا ہے کریں یہ گالی مد دیجئے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کبھی دھمکی برداشت نہ کریں فیر کے اندر رہے کر ڈر اور خوف کے اندر رہے کر بندہ کچھ نہیں کر سکتا اس کا دماغ کام کرنا بن کرتا ہے وہ ایک لمحہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتا وہ ڈیسیشن ہی صحیح نہیں لے سکتا جو شخص خوف و ڈر کے اندر ہو وہ ڈیسیشن اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ ڈیسیشن صحیح لے سکے دھمکی برداشت نہ کریں جو دھمکی دے آپ بولے آپ نے مارنا ہے مار دیجئے جو کر گزرنا ہے کر گزریے دھمکی مد دیجئے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تیسرا کام یہ کریں کہ اپنی زندگی کو آسان منہ لیجئے سادگی کے اپر آ جائیے بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمارے لئے گھر چھوڑ کے نکلنا کہیں جانا مشکل ہے ناممکن ہے کیونکہ تمام تر سہولتیں اور عیاشیاں جو گھر میں ملنے یہ بھار نہیں ملیں گی تو ٹھیک ہے پھر بیٹھے رہی آرام سے ہوتے رہی زلیل مثال دینی تو نہیں چاہیے سمجھانے کے لئے دے رہا ہوں کہ آپ گھر میں کوئی جانور پالتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جب چاہے اس کو بٹھا دیں جب چاہے کھڑا کر دیں جب چاہے سونے دیں جب چاہے نین سے جگہ دیں جب چاہے اس کو بہار واک کے اوپر لے جائے جب چاہے واپس لے کر آ جائیں اس کی اتنی مرضی تو کوئی نہیں ہوتی کیونکہ آپ اس کو کھانا دے رہے ہیں آپ اس کو کھال رکھ رہے ہیں آپ اس کے مالک ہیں تو اگر اپنے ویسی زندگی گزارنی ہے تو گزارتے رہیے پھر کمپلین نہ کیجئے ورنہ کوشش کریں باہر چلے جائیں خوستل کے اندر آٹھ دس ہزار میں کمرہ مل جاتا ہے دس بارہ ہزار روپے میں آپ کھانا کر سکتے ہیں مہینے بھر کا اگر آپ جوان ہونے کے باوجود بیس پچیس ہزار روپے اپنے لئے نہیں کما سکتے تو مسئلے کی بات ہے تو اسے کریں ان کے لئے سکلز حاصل کریں جن کی مدد سے آپ بیس پچیس ہزار روپے مہینے کی کما سکیں تاکہ اکیلے جا کے رہ سکیں ہلکہ ہلکہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں زندگی کے اندر سادگی لے کریں اگر آپ اکیلے آدمی ہیں اور آپ کا اپنے خرچہ تین لاکھ روپے اور جوبہ کو پچیس ہزار کی ملتی ہے پھر پوری زندگی بیٹ کے آرام سے گھر میں سنتے رہیے پھر آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے بکہ آپ باہر جا ہی نہیں سکتے یہ سادگی جو ہے سادگی سے رہنا اپنے مینز کے اندر رہنا بہت کام کی چیز ہے میں رہاکھ دوستے عبداللہ وہ گیا مولانا عبدالسطار صاحب سے ملنے کے لیے جو فہم دین والے نا کراچی کے اندر تو ان کو اس کو بڑا حیرت ہوئی کہ وہ ضرورتے وہ کروڑوں عربوں کا کام کرتے ہیں صدقہ خیرات کا تو ان کی چپل دیکھی وہ جو دو پتی والی چپل آتی ہے ہمارے عباس پاکستان میں سو ڈیرسو روپے کی وہ پینی بھی تھی جس کا ڈری لگا رہتا ہے کہ ابھی ٹوٹی جوڑا بھی ان کا تھا وہ بھی کوئی سو گس سو روپے گس کے حساب سے جوڑا تھا بعد وہ پروجیکٹس کی کر رہے تھے انٹرلیکٹ اسکول کی اور بیتوسلام کی اور فلسطین کے خیموں کی اور ترکی کے خیموں کی تو کہنے لگا کہ مجھے لگا ایسا دشان بھائی کہ مولی صاحب کا دماغ چل گیا ہے اپنی حالت تو دیکھو دو سو روپے کی چپل ہے پورا سورج اس کی کاؤس پانس سو روپے بھی نہیں ہے اور باتیں کتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں پھر جب ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا پتا چلا وہ گھر میں بھی اسی طریقے سے پن رہ بیس ہزار روپے دیتے ہیں جس میں ان کا گھر کا گزارا ہو جاتا ہے خیر وہ تمام چیزیں سوچ رہا تھا کہ یہ کس طریقے سے تو ان سے ملنے کیلئے گیا تو ان کو کسی ٹیکسٹائل مل سے دعوت آئی وی تھی بیان کرنے کی تو وہ سوچنے لگا کہ یار یہ جائیں گے آپیں مولی صاحب بتا نہیں کتنے پیسے کمائیں گے کیا کریں گے خیر دل میں باتیں آتی رہتی ہیں مولی صاحب نے بھی کیا کیا اتفاق ہوا اس کو بول عبداللہ تو میرے ساتھ چلو وہ چلے گا ہے وہاں پر نمبر چھوڑا بیان ہوا وہ سنتا رہا بیان بڑا اچھا ہوا بیان کے بعد کھانا تھا بڑا اچھا دوستوں بلائے آج تو اچھا کھانا ملے گا آرام سے کھانا کھاتا ہوں مولی صاحب نے بلائے چلو واپس کوئی کھانا نہیں ہمیں آگے جانا ہے کچھ اور کام کرنا ہے وہ بے دلی سے اٹھا جاتے جاتے وہ ٹیکسٹائل مل والوں نے بڑا سارا ایک گفٹ باکس تھا وہ بنا کے مولی صاحب کو دے دیا مولی عبدالسطار صاحب نے پورا ایک پورا ڈبا اٹھا کے عبداللہ کو دے دیا کھول کے بھی نہیں دیکھا اس کے اندر ہے کیا اسے بڑی پشے مانی ہوئی کہ کیا کیا سوچ کی جارہا تھا اور ہوا کیا پیسہ اس شخص کے ہاتھ میں آیا دل میں نہیں آیا دماغ بھی نہیں آیا اسے بڑی آسانی رہتی ہے اگر آپ دیکھیں سادگی سے گھر آپ بیس ہزار میں پچیس ہزار میں پچاس ہزار میں اتنا مہینہ گزار سکتے ہیں اب آپ کو اس کی ریکوائیمنٹ ہے اوپر جتنا ملے اتنا اچھا ہے اتنا زیادہ کمائے اچھی باتیں لیکن زندگی کے اندر بیسکس کے اوپر آ جائیے کہ خدا نہ خاصتہ مشکل وقت پڑھے خدا نہ خاصتہ زندہ رہنا پڑ جائے تو اپنی عزت نفس کا سودا نہ کرنا پڑے اپنی خودداری کا اپنی انا کا سودا نہ کرنا پڑے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے بندے کو آزاد رہنا چاہیے جب ایک اچھی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جب اپنے ڈیسیشنز خود لے سکیں جب اپنے بارے میں سوچ سکیں جب جو چاہیں وہ کر سکیں تو یقین مانیے آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا سادگی سب سے آسان علاج ہے خودمختاری کا میری باتیں سننے گا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی